بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد یونس آج میں ایک بار پھر ذہنی آزمائش کے سوالات لایا ہوں جو انٹرویوز اور انتحانات میں اکثر پوچھے جاتے ہیں میں اس طرح کے معلوماتی سوالات لاتا رہتا ہوں اس لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بیلہ کا اندبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی ویڈیو کے سوال کا جواب ہے نوے فیصد پانی ہوتا ہے سوال نمبر ایک ہاتھی کے دوڑنے کی رفتار کتنی ہوتی ہے اس کا جواب ہے ہاتھی تیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتا ہے سوال نمبر دو انسانی جسم میں مساموں کی تداد کتنی ہے اس کا جواب ہے تقریباً پچیس لاکھ سوال نمبر تین جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے کتنے ازلات حرکت میں آتے ہیں اس کا جواب ہے جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ستر ازلات حرکت میں آتے ہیں سوال نمبر چاہ انسان کے دونوں پھیپڑوں میں سے کون سا پھیپڑا بڑا ہوتا ہے اس کا جواب ہے انسان کے دونوں پھیپڑوں میں سے دایاں پھیپڑا بڑا ہوتا ہے سوال نمبر پانچ انسانی جسم میں کتنے پھٹھے ہوتے ہیں اس کا جواب ہے انسانی جسم میں پھٹھوں کی تداد چھے سو اکیس ہے سوال نمبر چھے اگر روشنی ایک دائرہ میں سفر کرے تو ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد کتنے چکر مکمل کر لے گی اس کا جواب ہے اگر روشنی ایک دائرہ میں سفر کرے تو ایک سیکنڈ میں زمین کے سات چکر مکمل کر لے گی سوال نمبر سات انسانی دماغ میں کتنے فیصد پانی ہوتا ہے اس کا جواب ہے انسانی دماغ میں تقریباً نوے فیصد پانی ہوتا ہے سوال نمبر آٹھ سورج پر سب سے زیادہ کونسی گیس پائی جاتی ہے اس کا جواب ہے سورج پر سب سے زیادہ ہیڈروجن گیس پائی جاتی ہے سوال نمبر نو کونسا پرندہ ہے جو ہوا میں ساکت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا جواب ہے شکرہ ایک ایسا پرندہ ہے جو اڑتے اڑتے ہوا میں ساکت ہو جاتا ہے سوال نمبر دا سب سے زیادہ آتش فشاں کس ملک میں ہیں اس کا جواب ہے سب سے زیادہ آتش فشاں انڈونیشیا میں ہیں اس کے علاوہ جپان اور فلپائن میں بھی کافی آتش فشاں موجود ہیں سوال نمبر گیارہ وہ کونسا جانور ہے جس کے ہاتھ پاؤں ناک کان اور مو گیرہ نہیں ہوتا سمندر میں پایا جاتا ہے باتھروم میں استعمال ہوتا ہے اس کا جواب ہے اسپانج اس کے ہاتھ کان ناک اور مو گیرہ نہیں ہوتے باتھروم میں استعمال کیا جاتا ہے اسپانج کی ایک قسم کے علاوہ باقی سب اقسام بہری ہیں سوال نمبر بارہ سعودی عرب نے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت کر دی اس سوال کا جواب آپ نے خود کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے نالج کا بھی پتا چل سکے اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں خود آنے والی ویڈیو میں اس کا جواب دوں گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پساند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں شکریہ